اتحاد بین المسلمین بلا شک ایک ضروری چیز ہے ہمارے ہاں اس معاملے میں ایک مغالطہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ چند ملاؤں کے ساتھ اگر بیٹھ جایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کانفرنس یا سمینار ہے اتحاد بین المسلمین کا اب ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ کیا ہم خلاف ہیں ملاؤں کے ساتھ بیٹھنے کے نہیں سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے سب کے ساتھ ڈائلوگ کی فضاء کو برقرار کرنا چاہیے لیکن جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ کس نے کہا کہ یہ ملاؤں پوری قوم کے رپیزنٹیٹیو ہیں یہ کس نے کہا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اتحاد بین المسلمین کے لئے بیٹھے ہیں کیا یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں یعنی دیوبندی بریلویوں کو اور توفیہ حضرات کو اور اہل خانقہ کو یا مزارات پر جانے والوں کو مسلمان کہتے ہیں اور کیا بریلوی دیوبندیوں کو خصوصاً تقویت العیمان کتاب کے بعد اور اس توہین رسالت والی کتاب کے بعد اور توہین والی عبارات کے بعد کیا بریلوی دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کیا یہ دونوں اہل حدیث کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اہل حدیث ان دونوں کو بالکل صحیح مسلمان سمجھتے ہیں تو جواب ملے گا نہیں دیوبندی بریلویوں کو بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں دونوں ملکے اہلی حدیث کو کافر کہتے ہیں اہلی حدیث دونوں کو کہتے ہیں اور یہ تینوں ملکے شیعوں کو کہتے ہیں جبکہ ہمارے نزدیک سب کے سب مسلمان ہیں کسی کی جانمال عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا غلط ہے نہ فقط مسلمانوں کی بلکہ غیر مسلم کہ جن کے ساتھ ہمارے عقائد نہ بھی ملتے ہوں ان کو بھی محض عقائد یا نظریات میں فرق کی وجہ سے قتل کرنا یا نقصان پہنچانا قطعا غلط ہے اور یہ علامت ہے کہ اب ہم شکست کھا چکے ہیں منطقی اعتبار سے تو سب سے پہلے تو ہم یہ گفتو کرتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین بلا شک ضروری ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ ملہ اب یہ لفظ کوئی اور کہتا تو ممکن ہے کہا جاتا کہ شاید وہ کوئی لبرل یا سیکولر آدمی ہے جو ملہ کے خلاف ہے ہم بات کر رہے ہیں ان علماء نماؤں کی کہ جن میں بہت زیادہ شدت ہے انہیں کہہ رہے ہیں ملہ چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سنیوں کے ہوں تو پہلی بات یہ کہ یہ کیا واقعا پوری قوم کے نمائندے اور ریپیزنٹیٹیو ہیں تو جواب ملے گا نہیں پس اتحاد کے لیے علماء سے بھی ملیں لیکن وہ اتحاد کے نہ زامن ہیں اور ان سے ملنا نہ اتحاد کی علامت ہے اصل اتحاد ہوگا پبلک کے درمیان اور پبلک کے مختلف طبقات کے درمیان خصوصا پبلک کے پڑے لکھے افراد کے درمیان جیسے کہ ججز ہوں پروفیسرز ہوں ڈاکٹرز ہوں اسی طریقے سے اور دیگر فونوں نے لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور زندگی کے مختلف شعبوں میں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ حضرات ہوں اب یہ تصور کسی کے ڈاڑی نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے کسی کا پردہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے تو یہ تصور بالکل غلط ہے یہ آوازیں بتا دیں ممکن ایک بغیر ڈاڑی والا ایک ملہ سے بہتر ہو ایک بے پردہ خاتون ملہ سے بہتر ہو گو کہ ڈاڑی رکھنا واجب ہے پردہ کرنا واجب ہے ان چیزوں کی نام اہمیت کا انکار کر رہے ہیں لیکن دہشتگرد مولوی سے کہیں بہتر ایک بے ڈاڑی والا شرابی ہے ہم یہ شراب کی تائید نہیں کر رہے لیکن وہ شخص کے جو اپنے فتووں سے ہزاروں لوگوں کو قتل کروا دے اس سے کہیں بہتر فاسق اور فاجر اور زانی و شرابی ہے بلکل دو ٹوک بات ممکن ہے کسی کو بوری لگے کیوں کہ یہ تمام گناہانے کبیرہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ہم نہیں کہہ رہے کہ سارے گناہ ایسے ہیں جن کو نظر انداز کرنا چاہیے لیکن ان گناہوں سے بتر گناہ جو ہے وہ انسانوں کا قتل ہے وہ بھی اللہ کے نام پر اور اللہ کے نام پر دھماکے کرنے کی صورت میں کیونکہ یہ قتل عام دین سے دوری کا سبب بنتا ہے یہ قتل عام اللہ سے دوری کا سبب بنتا ہے دین سے نفرت کا سبب بنتا ہے بہت سارے لوگ اللہ رسول کے دین کے خلاف ہو چکے ہیں قرآن کے خلاف ہو چکے ہیں ان نام نہاد سو کالد دینداروں کی شدت کی وجہ سے پس اتحاد فقط ملاوں سے نہیں اتحاد معاشرے کے ہر طبقے سے اور اکثریت معاشرے کا جو طبقہ ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو مذہب کا ہو دین کا ہو وہ اتحاد کے لیے تیار ہیں اگر انہیں کو اتحاد سے روکتا ہے تو وہ عموماً یہی شدت پسند علماء ہوتے ہیں